وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَاؤَوَ وَنَسَرُوا أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْمٌ قَرِيرٌ اب یہ دیکھئے دو آیتیں ایک جگہ پر وہاں پر بھی اُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لیکن تصویر کا ایک روح اُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لیکن تصویر کا دوسرا روح وہاں کیا فرمایا تھا بولو جن کا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کام پھٹے ہیں اور جنہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جو تبکل کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات میں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں یہ ایک تصویر ہے اُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لیکن تصویر کا کہ ایک لگ جو ہے ایک ہینڈ جو ہے اس کا وہ یہ پرکار کا یہ آگیا یہ آگیا دوسرا حصہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی اور جہاد کیا وَالَّذِينَ آوَو وَنَسَرُوا یہ پہلے حصے میں جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے مہاجرین کا اور جن لوگوں نے بناہ دی اور مدد کی نوٹ کیجئے یہاں جہاد کا لفظ جو ہے انسار کے ساتھ نہیں آرہا یہ صرف مہاجرین کے ساتھ آرہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَو وَنَسَرُوا اور وہ جنہوں نے بناہ دی اور مدد کی اس کی وجہ کیا ہے حضور نے بدر سے پہلے کی آٹھ مہمات میں کسی انساری کو شریک نہیں کیا جو ہجرت کر کے آئے تھے اس کی وجہ کیا ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں ٹریننگ مل چکی تھی ان کی تربیت ہو چکی تھی ان کا تسکیہ ہو چکا تھا وہ ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزر کر وہ ذرے خالص بن چکے تھے ان میں کوئی کھوٹ نہیں رہا تھا لہٰذا آٹھ جو بھی مہمات ہیں ان میں کسی انساری کو شریک نہیں کیا انسار کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ انہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا انہوں نے گھر تقسیم کر دیئے انہوں نے دکانے تقسیم کر دی اپنے حقیقی بھائی سے بڑھ کر جسے اللہ کے رسول نے ان کا بھائی بنایا تھا مہاجرین میں سے اس کے ساتھ محبت کی اور منطرت کی اور مدد کی اسی لیے ان کے نام ہمیشہ کے لیے انسار پڑ گیا مددگار اب دیکھئے مددگار کسی کا کوئی ہوتا ہے تو اصل کون تھے مہاجرین جن کے پیچھے تیرہ برس کی تاریخ ہے جن کی تربیت ہوئی ہے جو ان بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے ہیں پھر جنہوں نے گھر بار چھوڑ دی ہے نبی کے حکم سے چھوڑو اور نکل جاؤ جنہوں نے نہیں ہجرت کی ان کا ایمان مشکوک یہ تو بات جو ہے یہاں نہیں آئی ہے یہ سورہ نسا میں آئی ہے ایمان مشکوک ہے وہ منافق ہے لیکن بہرحال یہاں بھی اتنا آگیا کہ اے مسلمان تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں البتہ اگر وہ مدد مانگیں تو اگر ان کے قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ان کی مدد ضرور کرو لیکن اگر ان قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو تم ان کے مدد نہیں کر سکتے اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے اگر اپنے معاہدے اس طرح توڑ دو تو ظاہر بات ہے کہ پھر بات کیسے آگے چلے گی آپ کی شورت تو خراب ہو جائے گی کہ محمد تو معاہدوں کی پرواہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ہونا چاہیے کہ محمد پکے ہیں سچے ہیں معاہدوں کے پابند ہیں لہذا یہ معاملہ اب یہاں پر جو کہا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَسَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ ہمیشہ ان دو آیات کو اپنے ذہن میں وہ تین آیات یہ تین آیات لیکن ان تین آیات میں سے آخری تیسری جو آیت ہے یہ ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ اور دونوں کو جمع کر دیجئے تو تصویر کے دو رخ مکمل ہو گئے